نریندر موڈی نے لگتار تیسری بار پردھان منتری پت کی شپت لے کر اتحاس رج دیا ہے اور وہ پورو پردھان منتری جوال حال نہرو کے بعد ایسا کرنے والے دوسرے پردھان منتری بن گئے ہیں نریندر موڈی کے ساتھ راجناس سنگھ، امیشہ، نتنگٹکری، جے پی نڈا اور شیفراد سنگھ جوہان نے شپت لی موڈی کیابنٹ 3.0 میں کل 72 منتری ہیں اور اس میں 30 کیابنٹ منتری ہیں موڈی سرکار کے تیسرے دور میں 33 نئے چہروں کو منتری بنایا گیا ہے جس میں 9 کیابنٹ منتری شامل ہیں تو موڈی سرکار کے تیسرے دور میں امیشہ، راجناس سنگھ، نتنگٹکری سمیت کئی بڑے چہروں کے ساتھ کئی نئے چہرے بھی اس بار دکھیں گے اس کے ساتھ ہی کئی پرانے بڑے چہرے پر منتری منڈل میں وہ نہیں دکھیں گے جس میں اس منتری رانی انوراک تھاکور، نرائے رانے، پرشوتم رپالا کے نام شامل ہیں اور اس بار موڈی کیابنٹ کا یہ حصہ نہیں ہے موڈی سرکار کے شپت گرنڈ سمہاروں میں ادیوک جگت کی تمام ہستیوں کے ساتھ فلمی ستارے بھی شامل ہوئے شاروخان، اکشکمار، روینہ ٹنڈن، وکرانت میسی، راج کمار ہیرانی، رجنی کانت، انپم کھیر، انل کپور سمیت کئی ہستیوں نے اس سمہاروں میں شرکت کی شپت لینے والے کچھ اور منتریوں کی پرتکریائیں بھی آپ کو سناتے ہیں جو ترہتر سندھیا موڈی سرکار میں منتری ہیں ان کا کیا کہنا تھا وہ آپ دیکھئے تیسری ٹرم میں پردھان منتری جی کے نتیت میں بھارت آرتک روپ سے ایک نقشتر کے طرف تیزی سے بڑھڑا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایک شیطر ایک ایک راجی اور ایک ایک ویکتی کے وکاس یہی پردھان منتری جی کا سنکل میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں پردھان منتری جی کو جو بھارتی جنتہ پارٹی اور پردھان منتری جی نے موقع مجھے دیا ہے سیوا کرنے کے لیے میں کرتگی بڑے مومن سے زیادہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ میرے پردھان منتری جی کا مجھ پر یہ وشواس ترکے اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندوں پر دینا میرا پورا دھیان اس پر رہے گا کہ پوری امانداری سے اور پوری محنت کے ساتھ جو ذمہ داری پردھان منتری جی کے دورہ مجھے دی گئی ہے میں اسے پورا کر سکوں جتنے اتار چڑھاو سے پریوارک اور راجنیتک طور پر جن اتار چڑھاو سے میں گزرا ہوں آج سے ڈھائی تین سال پہلے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کہیں سے چناؤں لڑ پاؤں گا کی نہیں پر ایسے میں پناہ شرے میرے پردھان منتری جی کو جاتا ہے کہ ایک سنگل سانسد والی پارٹی پر پردھان منتری جی نے اتنا بھروسہ اتنا وشواس کر کر پانچ سیٹیں مجھے دیں میں بھی ان کے وشواس پر خرا اترا ہوں پانچ کی پانچ میں نے انہیں جیت کر دی ہیں اور آج جو یہ نئی ذمہ داری ملی ہے پوری ایمانداری کے ساتھ اب اس کو نبھائیں گے میں نے کبھی پردھان منتری جی سے کچھ نہیں مانگا نہ میں نے تب کچھ مانگا تھا نہ آپ کچھ مانگ رہا ہوں پردھان منتری جی نے جو ذمہ داری دی ہے بس اب اس کو نبھاؤں گا